ایک بار تاہر بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی تو ختیجہ بھابی نے جو خرچوں کے پیسے جمع کیے تھے نا انہی سے گھر چلایا تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میرے ویسے مومانی واقعی ایک آئیڈیال ماں اور بیوی ہیں ارے تو ایسا بننا کوئی مشکل کام بھی نہیں ذرا سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے گروسری کر کر آئیوں کافی بچت کی ہے ارسل کو بتاؤں گی تو بہت خوش ہوں گے کوئی ضرورت نہیں ہے ارسل کو کچھ بھی بتا لے گی جو پیسے بچایا ہے لو انہیں جبا کرو لیکن اس کی کیا ضرورت ہے امی ارسل منتلی میرے اکاونٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اگر مجھے اپر کے خرچے کے لیے چاہیے ہو تو وہ بھی ایکسٹرا دے دیتے ہیں ارے بھائی میں اسی لیے تو بول رہی ہوں کہ اوپر سے آنے والے پیسے جمع کرو تاکہ کل کل آپ کو کوئی کمیٹی بغیرہ ڈال سکے ہمارے وقتوں میں عورتیں کمیٹیاں ڈالا کر دی اور خدا نہ خاص تھا اگر شہر پر ذرا بھی برا وقت آتا تھا تو یوں پیسے نکالے اور ہاتھ میں رکھ دیئے یہ فائد شہر بیوی کا اور کیا کام ہے ہر اچھے برے وقت میں اپنے شہر کا ساتھ دینا اب تم ختیجہ بھا بھی کوئی دیکھ لو آج تک کبھی تاہر بھائی کو کسی بھی بات پر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا بلکہ مجھے یاد ہے ایک بار تاہر بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی تو ختیجہ بھا بھی نے جو خرچوں کے پیسے جمع کیے تھے نا انہی سے گھر چلایا تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی ایسے ممانی واقعی ایک آئیڈیل ماں اور بیوی ہیں ارے تو ایسا بننا کوئی مشکل کام بھی نہیں ذرا سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے اور ایک اور بات تم ذرا اب یہ گھر کے سارے کاموں سے نا اپنی جان چھڑو ہر بچ جو تمہیں ہر کام کی فکروں نے کھایا وایا نا انس کام کو تھوڑا سا بانٹو کس کے ساتھ بانٹو آپ کی صاحبزادی تو سارا دن پڑھائی کا بہانہ کر کے کمرہ بند رکھتی ہیں میں رمشا کی بات نہیں کروں ختیجہ بھاوی کی بات ان کے ساتھ یہ سارے کام بانٹو تاکہ ان کا بھی دل لگے کن امی اچھا تھوڑی لگے گا لو اس میں آخر برائی کیا ہے بھلا ہم تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے جا رہے ہیں نا اگر وہ اس طرح فارق بیٹھی نہیں تو طاہر بھائی کو یاد کر کر کے اداس ہوا کریں گی اچھا نہیں کہ کاموں میں دل لگ جائے گا ان کا بھلا ہی کرنے جاؤ وہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا چینیاں زیادہ ڈال دی چاہ میں کوئی بات نہیں تھوڑی مٹاس کی ضرورت ہے آپ سامنے کو مجھے کہتے ہیں ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے 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 کی درامیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانک یو